جیدھر حق تو خانے کعاوہ سے ظہور کریں گے اور جو لکھا کہ پتہ نہیں ان کے امام آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے ارے امام کا آنا تو قرآن سے ثابت طورہ سے ثابت انجیل سے ثابت اور زبور سے ثابت حد تک آسمانی چاروں کتابوں سے ثابت آئیں گے اور دریہ پہ مزلہ بچھائے گا اور نماز بھی پڑھائیں گے اور خانہ کعوہ سے ہی آئیں گے چاروں آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حتیٰ کہ ہندو مذہب ہندو مذہب کی کتاب وید ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وید آسمانی کتاب ہے وید چار ہے رک وید میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں دنیا کی خرابی اور بروادی کے بعد ایک بادشاہ اپنے حکومت قائم کرے گا جو خلائق کا پیشوا ہوگا اس کا نام منصور ہوگا اور وہ پوری دنیا کو اپنے مذہب پہ جمع کرے گا وہ پوری دنیا کو اپنے مذہب پہ جمع کرے گا اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرے گا اور اللہ سے جو چاہے گا اللہ اسے عطا کرے گا انٹو مذہب کی کتاب وید رک وید میں لکھا ہے وید چار ہے رک وید میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک بادشاہ ظاہر ہوگا بس اصل اس میں چیز ہے کیا نام ہوگا منصور کیا نام ہوگا منصور رک وید میں ہندو مذہب کی کتاب میں نام منصور اور قرآن میں بھی اللہ نے امام زمانہ کو منصور نام سے ہی یاد کیا ہے امام زمانہ کو منصور نام سے ہی یاد کیا ہے شیخ فراد بن ابراہیم کوفی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ اسرہ کی آیت نمبر 33 میں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس کیونکہ امام سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ آیت سورہ عسرہ کی آیت نمبر تیتیس امام حسین کی شان میں نازل ہوئی آیت ہے وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِهُ وَلِيَهِ سُلْتَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ کَانَ مَنْزُو اگر کسی کو مظلوم قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قساس کا اختیار دیا ہے اگر کسی کو مظلوم قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قساس کا اختیار دیا ہے پانچی امام کہتی کہ یہ جو ہے کہ قساس کا اختیار دیا ہے کسی کو مظلوم یہ امام حسین کی شان میں آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں جو ہے یہ لفظ کے آخر میں منصور کہ یہ ہمارے بیٹے مہدی کا نام ہے لکھائے کہ یہ ہمارے بیٹے مہدی کا نام ہے منصور جیسے اللہ کے نبی کا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے تاہہ بھی ہے یاسین بھی ہے ایسے ہی ہمارے بیٹے قائم کا نام ہے منصور اور آپ ایک دنیا کی جو سب سے مشہور زیارت ہے زیارتِ آشورہ ہر انسان زیارتِ آشورہ سبھی نے پڑھی ہوگی اور سب پڑھتے ہیں مسلسل زیارتِ آشورہ میں بھی امام کو منصور رام سے یاد کیا گیا زیارتِ آشورہ میں یہ تقریباً ایک جملہ ہے زیارتِ آشورہ میں جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے فعل اللہ اللذی یہاں سے جملہ شروع ہے پس میں سوال کرتا ہوں اور جملہ ختم ہے ماں امامی منصور میں اہلِ بیتی یہ جملہ ہے کہ پس میں سوال کرتا ہوں اللہ سے کہ جس نے آپ کو شرف بکشا آپ کے ذریعے مجھے عزت دی اور مجھے آپ کے خون کا انتقام لینے کا موقع دے اس امامِ منصور کے ساتھ جو اہلِ بیتِ محمد سے ہے زیارتِ آشورہ میں امامِ زمانہ کو منصور کے نام سے یاد کیا گیا اور دعائے نتوہ میں بھی آئین المنصور منصور کے نام سے امامِ زمانہ کو یاد کیا گیا امام آئیں گے وید میں امامِ زمانہ کے نام امام منصور قرآن میں امامِ زمانہ کے نام امام منصور اور زیارتِ آشورہ میں امامِ زمانہ کے نام منصور اور دعائے نتوہ میں بھی امامِ زمانہ کے نام منصور اور جس وقت آئیں گے تو خانہِ کعبہ سے آئیں گے جنہوں نے شہزادی پر ظلم کیا ہوگا پھر ان سے انتقام لیں گے اور شہزادی کے قاتلوں سے انتقام لینے کے بعد جس وقت میرا مولا کیونکہ میرے مولا کا نام منتقم انتقام لینے والا جب امام حسین کا انتقام لینے کیلئے میرے مولا آگے بڑھیں گے ایک شخص آگے بڑھے گا یہی سوال مدینہ میں چوتھے امام سے کیا گیا تھا یہی سوال امام زمانہ سے کیا جائے گا ایک شخص ہوگا وہ کہے گا اے مہدی اے فاطمہ کے بیٹے اے حسین کے بیٹے یہ بتاؤ جب تمہارے جد کا بدلہ مختار ثقافی نے لے لیا اور مختار نے تمہارے جد کے قاتلوں کو قتل کر دیا اب آپ انہیں قتل کیوں کر رہے ہیں چوتھے امام سے بھی یہی سوال کیا تھا کہا گیا تھا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں مختار نے تو انتقام لے لیا اب آپ روتے کیوں ہیں مولا کیوں رو رہے ہیں جب مختار نے انتقام لے لیا جو جواب امام سجاد نے دیا تھا وہی جواب امام مہدی دیں گے ایک مرتبہ امام مہدی کہیں گے سنو تم کہتے ہو کہ ہم انتقام حسین کیوں لے رہے ہیں تم کہتے ہو کہ مختار نے انتقام لے لیا کہاں مختار نے انتقام لیا لیکن سنو اگر پوری کائنات کو اگر پوری کائنات کو ستر ہزار مرتبہ قتل کیا جائے اور پھر انہیں آگ لگا دی جائے اور اس راہ کو پورے سہراؤں میں اور سمندروں میں بہا دیا جائے اور پھر پوری دنیا کو زندہ کیا جائے اور پھر ستر ہزار مرتبہ قتل کیا جائے تب بھی میرے دادا حسین کے خون کے قدرے کا انتقام پورا نہیں ہو سکتا ہم کہیں گے کہ ایک قطرے کا انتقام پورا نہیں ہو سکتا اگر ستر ہزار مرتبہ دنیا کو قتل کیا جائے اور دنیا کو پھر زندہ کیا جائے اور پھر قتل کیا جائے اور دنیا کو آگ لگانے کے بعد اس ریت اس رات کو سہراؤں میں اور پانی میں سمندروں میں بہا دیا جائے